بات تو خاص ہی انکل آپ تو جانتے ہیں جی چیز کو حاصل کرنے کی میں ایک بار دل میں سوچ جاتا ہوں اسے تو اسے خاصل کر کے رہتے ہو یہ نا جی انکل اچھا بیٹے آپ شانع ہو نہیں یہ بتاؤ کیا چاہتے ہو انکل وہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ کبھی بھی میری بیٹی کا نام تمہارے زبان پر آیا تمہیں تم دونوں باپ بیٹوں کا نام و نشان مٹھا دوں گا یہ چانٹا ہمیشہ تمہیں تمہاری حیثیت یاد دلاتا رہ گا آؤٹ یوزو انکل جب بڑاپا جوانی بروار کرتا ہے تو جوانی بات آسانی سے پرداشت کر سکتی ہے لیکن جب جوانی بڑاپا بروار کرتی ہے تو بڑاپا پرداشت نہیں کر باتا ایک تمہار چاہ اس نے برسوں پہلے میرے گال پہ بیمارا تھا ہاں نائے 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 ستین کیوں میں یہ بچوں کا خیز ہم رشتے میں بلد دے ستین اپنی زبان کھولنے سے پہلے جرہ اپنی اوقات دیکھ لیا کرو آج اس نے اپنے قفن میں دوسری قیل ٹھوک لی ہے لیکن بیٹے چل بازی میں کوئی خلط قدم مت اٹھانا وہ بہت خطرناک و زد انسان ہے زدی میں بھی کم نہیں ہوتا دی اسے کہہ دیجئے گا پریم جو چاہتا ہے اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتا ہے تم نہیں جانتی کہ پریم کیا کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ پریم اس کا باپ کتنی گروہ آدمی ہے اور تم شاید یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کی نظر تم پر نہیں مل دولت پر ہے دولت پر یہ غلط ہے آپ کو وہم ہے ایک شریف آدمی پر چھوٹا الزام ہے دولت کے نشے نے آپ کو اتطاپاگل بنا دیا ہے کیا کو ہر آدمی چھوٹا نظر آتا ہے کیا دیجئے اگر آپ زدی ہیں تو میں بھی یہ آپ ہی کی بیٹی ہوں میں شادی کروں گے تو فرف پریم سے پر نہ زہر کھا کر جان دے دوں گی یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی خبردار جو کبھی زہر کھانے کی بات کہی تو زہر کھائیں تمہارے دشمائی مکم باہت شامل لو جیئے سے شامل آہ آہ اتھنا بتائیے کہ آپ نے وہ آور کر دیا یا نہیں کر دیا کر دیا آہ 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 مجھے بہت افسوس ہے کہ اس جن غصے کے حالت میں میں نے تم پر ہاتھ اٹھا دیا it's all right uncle i'm really sorry کیوں پریم یہ گاڑی تمہیں کیسے لے گا جی بات اچھی good تو یہ لو چاہ بھی آج سے اس گاڑی کے ملک تم ہوں لیکن انکر ہو ہو بیم اب تم پرائے آدمی نہیں رہے گھر کے ہو گئے thank you ہمیں آپ کی گاڑی کی تلاشی لینی ہے دکھیں کھولیے پلیس گاڑی کی تلاشی جی ہاں کیوں آپ جانتے ہیں یہ گاڑی کس کی ہے ہم سب جانتے ہیں جلدی کیجئے آپ تو ایسا سوچھ رہے ہیں انسپیکٹر جیسے یہ گاڑی کسی بھگلے کی ہے کھولیے کھولیے یہ ڈیجی کھولیے open it please سب جانتے ہیں کہ جیسے سب جانتے ہیں کبھی جیت نہیں سکتا اور اس لیے دیکھ رہنا تمہارا بیٹا پریم کسی دن اس جیت کی کوشش میں اپنی زندگی سے ہار بیٹھے گا اور اس کی موت کا قرم موت سے کھیلنے والے موت سے ڈرکتے نہیں کیپٹن میں نے تمہیں طرف پیٹ پیوار کرنا نہیں سکھا اور نہیں اپنے بیٹے کو سکھایا ہے میں نے اسے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بیٹا اگر ہمت ہے تو سامنے سے بار کرنا سکھو اور سم پیدا کرنے والے کی ٹیپٹن میرا بیٹا کبھی پیٹ پیوار نہیں کرے گا ہم ہم تم کی دے رہا ہم ٹیپٹن میں آج تک تم سے ہارتا آیا ہوں لیکن آج میری باری ہے آج میری بیٹے میں جان کی بول رہی ہوں تم سے کتنی بار کہا ہے کہ یہاں فون مت کیا کروں یہ شاکہ کون ہے بولو کیا بات ہے یہ آدمی بہت خطرناک ہے مجھ سے میری بیٹے کی بارے میں پوچھ رہا تھا شاکہ موسیقی موسیقی کیا بکتے ہو ریکھ پڑھ سئی کیپٹن کی زندگی میں آسا ہوا کرتا تھا خرمداز کی زندگی میں پہلے بارا ایسا ہوا ہے کیا پولیس نے ہمارا سارا مل بکڑ لیا ہے دیکھو ہمارا کوئی بھی آدمی پولیس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے کیا ہوگا تیری جس کا مجھے ٹرکتا وہی ہوا اس نے ہمارے کٹے پہ چھپا مار کے سارا مال ضبط کر لیا ہے دیکھنے یہ سب ہوا کیسے ہماری بے وکوفی اچانت کی وجہ سے اگر شاکہ ہمارے ساتھ کچھ دن اور گینگ میں رہا تو میں اور تم دونوں جیل میں ہوں گے اور زندگی میں چکی پیسیں گے لیکن شاکار سے کبھی نہیں سکتا کیا سکتا یہ میں تم تبہتر جانتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ کوئی ہم پر اگلا بار کرے ہمیں اس کے سبان ہمیش اگلے بند کر دینی چاہیے چھٹی اللہ بہت بڑا باشتہ ہے چھوڑ گا گھڑو کس نہیں ہے کیوں سیٹ کیا چکر ہے کوئی چکر نہیں کسا بھائی کی بیڑی بینا مطلب کے کوئی نہیں جلاتا ہے سیٹ تمہارا نام بہت سنا ہے انڈیا میں نوہ ہے کیا کیوں سالاکھی دنیا اپنا کام دیکھے لائے اور تو بلتا خالی نام سنے لائے کامی تو لائے ہوں تمہارے لیے ارے نیرے بھائی ابھی چھوٹ کے آئے لاؤں پھر اندر بھیجنے لائے کیا بہت ارجنٹ کام ہے کسی کو لمبا کرنے کا تو نہیں ہے مہین پچاس ہزار دنوا پچیس ہزار ابھی پچیس ہزار کام ہو جانے کے بات میرے بھائی آدمی یہ ہے میرے مالک تو سچ مجھ بہت بڑا بادشاہ ہے سارا جیل سے نکل کے سب سے پہلے اسی کو تو خلاص کرنے کا تھا یہ تو اوپر والے نے بونس جج دیا ہے جا سیٹ آرام سے جا کے سو جا کل تک تیرے کو اس کے خلاص ہونے کی خبر مل جائے گی نشانہ غلط نہیں بھائی بھڑو میں نے جانبوچ کے غلط مارا ہے کیونکہ قاسم بھائی کسی کی پیٹ پیوار نہیں کرتا ہے بھئی بات ہے تمہارے کیریکٹر میں قاسم بھائی پہچان لیا ہے پہچانوں گا کیسے نہیں میری آدائشت بہت تیز ہے اور میرا چاکو سے زیادہ تیز ہے شاید اوزن کی بات بولے نہیں ہوتا قاسم بھائی جب تک حساب چکتا نکلے بات نہیں بھولا کرتا شاکا قسم خدا کی یہ دن بڑی مشکل سے گزارے ہیں میں نے جیل میں چلنے کال چاکو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم مجھے دوسری بار سوا کرنے کا موقع دے رہے ہیں لیکن میں دوسروں کی حتیار سے نہیں کرتا یہ میں بات جو رابط سے مشکüne Teşekkürہا جو رابط سے موزت gekی ہے جو رابط سے مقام دا جو رابط سے موزت قہ اشهدو ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ نہیں چاہتا کہ اپنی تیرے ساتھ لڑائی ہوئے شاکہ کو بھی اس کا یہ اشارہ ملا ہے کہ کاسن بھائی کے ساتھ اس کی لڑائی نہ ہو تو آجا بڑوں شاکہ کون ہے کہاں رہتا ہے اس کی زندگی میں کون کون ہے فوراں مجھے بتاؤ اسے مجبور کر دو کہ وہ میرے قبل سے میں آ جائے پر اگر وہ زندگی نہیں ملتا تو اس کی لاش کو لے کر آؤ سمجھے چاہو کیا بات ہے شاکہ یہ لوگ تبھی کیوں پکڑ کے لئے جا رہے ہیں اسپیٹر صاحب کیا کیا ہے میرے شاکہ نے یہ گندوں اور بدماشوں کا ایک بہت بڑے گروہ میں کام کرتا ہے اس گروہ نے بہت سا قتل بھی کیا ہے نہیں نہیں اسپیٹر صاحب میرا شاکہ ایسا نہیں ہے ہمارے پاس ثبوت ہے اس کا ابھی تو پکڑنے آئے ہیں اسے چلا لے چلا اسے بات یہ ہے کہ میرے سسور والوں کا ٹائم ٹیبل ہے جتنے دن وہ کہتے ہیں اتنے دن وہاں رہنا پڑتا ہے تیرے کوئی سالی سالیاں بھی ہیں ہاں سالیاں تو نہیں ہیں لیکن سالے بہت ہیں اتنے کی گندہ مشکل صبح پریڈ کرواتے ہیں چکی پہ سواتے ہیں یہ تیرے سسورال والے ہیں یا پولیس والے ہیں وہی تو کیا میرا مطلب ہے کہ سب کے سب پولیس میں ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہیں میں اندر کسی آگیا کون ہوں کیا ہوں میں بڑے کام کا آدم دوستوں کے لیے ڈھال ہوں اور دشمنوں کے لیے تلوار ہوں مطلب کی بات کرو تم لوگ کیپٹن کے پر کٹنا چاہتے ہیں اور کیپٹن تمہارے پر کٹنا چاہتے ہیں اگر تم مجھے اپنے ساتھ ملا لو تو کیپٹن کے پر تو کیا اس کا سر بھی کٹ سکتے ہیں تم کہنے کے چاہتے ہیں کیپٹن کو ماننے کے لیے میرے پاس ایک ایسا حدیار ہے جس کی صرف تھار دیکھ کر کیپٹن سوکے پیر کی طرح کٹ کر ہمارے قدموں میں گر جائے گا اور وہ ہتھیار ہے کیپٹن کی اپنی اصلی بیٹی مینا کیپٹن کی لڑکی تمہارے پاس ہے میں تمہیں اس کی مو مانگی قیمت دوں گا میسٹر جان بو لڑکی تم ہمیں لوٹا دوں لیکن میری دو شرطیں کیپٹن کے سارے خاندان کا صفایہ یہ ہوگا میری اولاد کی موت کا انتخاب کیپٹن کی دولت کا آدھا حصہ میسٹر جان ہمیں منظور ہے کیا مینا آپ ہی کا نام ہے جی ہاں کیوں کیا بات ہے شاکا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ کہا تمبور میں اس وقت وہ گاڑی میں بے ہوش پڑا ہے ہم اسے اسپرال لے جا رہے ہیں چاچی آج میں تیرا اصلی روپ دیکھنا آئی ہوں جس شیطان کو میں نے اپنا خون پلا کر بڑا کیا جس نے میری ممتا کا گلہ کھوڑ دیا آج اسی کچھ صورت دیکھنا آئی ہوں چاچی دن مجھے غلط سمجھ رہی ہو خبردار جو مجھے چاچی کا تیری ساری زندگی جیل میں کٹی اور تو جوٹ بولتا رہا تو کے بعد میں نے تجھے انات سمجھ کر سہارا دیا کہاں جانے تنہیں کتنے بچوں کا انات کر دیا ہوگا چاچی میں نے تجھے اپنے اولاد کی طرح پالیا اور تنہیں تنہیں مجھے ہی بے اولاد کر دیا آج تیرے ہی پاپوں کے قارن تیرے ساتھ ہی میری بچے کو اٹھا کر لے گئے مینہ یاد رکھنا شاکہ بھگوان تجھے کبھی ماف نہیں کرے گا کبھی ماف نہیں کرے گا چاچی چیز دن تمہیں اصلیت کا پتہ چلے گا اصلیت کیسی اصلیت بتانے اور چھپاں مت تے کپون تیرے دوست تیرے وقت جان دے دیکھا بول مجھے معلوم ہے کاسم بھائی لیکن ابھی وقت نہیں آیا جب وقت آئے گا تب تو ہی نہیں میں بھی تمہارے ساتھ کونگا اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے ارے چیو میرے دوست کپٹین یہ ہے شاکہ کی چاہتی جسے وہ ماں سے بھی بڑھ کر سمجھتا موسیقی کتا تم آج اتنے برسوں کی پاد میرے بھی تو اسی طرح گناہوں کے رنگ میں رنگے ہوئے زمانہ بدل گیا لیکن تم نہیں بدل گیا موسیقی اور تم کونسی بدل گئی ہو تم نے تم اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے اپنے پتی کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے تم نے میرے دشمن شاکہ کو پناہ دی ہے تاکہ موقع ملتے ہی وہ مجھے ختم کر دے اور تم اپنی پچھلی زندگی کا بدلاب اس سے لے سکو ہم پالنے اور مارنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں کہا ہے سب سے بڑی طاقت تو وہ بھگوال ہے یہ اسی کا انصاف ہے جو تمہارے دشمن کو میرے گھر میں پناہ دی یہ تمہارے ہی گناہوں کا پھل ہے جو تم اپنی اکلوتی بیٹی کا پیار بھی نہیں پاسکے ہاں 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 دوق سے پہلے ہی بڑیا ہو گیا یہ گیتا مجھے لگتا ہے تمہارے دماغ سٹیا گیا ہے بیٹی کا پیار میرے نہیں تم نے کھایا ہے میری بیٹی تو میرے ساتھ ہے جو اپنی ماں سے بہت نفرت کرتی ہے بھیکی تو کرتی ہے وہ مجھ سے نفرت اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ میرے بیٹی نہیں ہے کیا مقباس کریں جی سے تم اپنی بیٹی سمجھ رہے ہو وہ تمہارے کسی دشمن کی چال ہے ہلو کیپٹین صاحب آپ کو اپنی دھرم پتنی سے یہ تو پتہ چلی گیا ہوگا کہ وہ لڑکی آپ کی اپنی بیٹی نہیں ہے بلکہ آپ کے دشمنوں کی چال کا ایک مہرا ہے اصلی مہرا یعنی آپ کی بیٹی مینا میرے کب سے میں ہے مہرا آپ کے پرانے خادم کا بیٹا پریم اگر آپ نے میری اس فرماش کو پورا نہیں کیا تو میں بڑے پریم سے آپ کی بیٹی کو بھوان کے پاس پہنچا دوں گا کیا چاہتے ہیں تم میں بارات لے کر آنا چاہتا ہوں جہیز میں آپ کی ساری جہداد سارا روپیہ کالا اور سفید حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں وہ نکلی مہرا بھی ہے کیپٹن صاحب آپ کا وہ مضبوط ہاتھ جس نے مجھے اور میرے باپ کو چانٹا مارا تھا اسی مضبوط ہاتھ کی دونگلیوں کی ذرا سی جنبشیں یعنی کہ تمام کاغذات پر دستخط کر کے سارا کام بہت آسان ہو سکتا ہے جاتھا پیک پی چکا ہوں کیپٹن بولو تیار ہو میں تیار ہوں یہ کیا مزاک ہے برکردار تم باپ بیٹے زندگی بھر ہم سے مزاک کرتے رہے اور ہم نے ایک ہی مزاک کیا اور برا مان گئے تم کیا سمجھتے تھے کہ کیپٹن کی بیٹی کی شادی اتنا معمولی ڈھنگ سے ہوگی اس منڈپ کے سونے پن کو دیکھ کر ہی تو میں سمجھ جانا چاہیئے تھا کہ شادی نہیں مزاک ہے دھولے راج جا تم کہنا کچھا تو کپٹن بڑی سیدھی سادھی سی بات کر رہا ہوں ستیان میری بیٹی کی دہیج میں تم اور تمہارا بیٹا میری ساری طولت دے جانا چاہتے تھے ہاں وایس کپٹن ہو کر کپٹن کو ٹوپی پناہ رہے تھے تو اس طرح نہیں مان ہوگی کپٹن بگا جا اور اسی وقت جا کر اس کی لڑکی کو بھولی مار دو جی لڑکی کہوں ہے مینہ بیٹی اس لڑکی کی زندگی خطرے میں ہے جو تیری جا کے تیری پتا کے پاس رہتی ہے وہ نہیں تہیم بند ہے کیا لڑکی کہیں تم واقعی بچوں پریم اب تو تم دونوں باپ بیٹوں کا اس دنیا سے ہمیشہ کیلئے غائب ہونے کا وقت آگیا ہاں اور ساتھی جس نے سونہ سال تک ہماری بیٹی بن کر ہم سے اور ہمارے جذبات سے کھیلا کیوں پریم ڈائلنگ اب تو مانتے ہو نا کہ بازی کیپٹن کے ہاتھ میں ہے جا اور جا کر اس کو ختم کر دو جاؤ کیونکو کیپٹن ہر ایک آدمی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکلبند سمجھے لیکن اسے یہ کبھی حق نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو بیواکوف سمجھے اب دو رام 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 بیواب کے اس شب افسر پر یہ اشب چیز ہاتھ میں اچھی نہیں لگتی لاؤ مجھے دے دو کہیں میں نے گھوڑا دبا دیا تو کتے کی موت مارے جاؤگے دروازہ کھولو ساتھیو آئے تو تھے یہ لوگ خوشیوں کا باجہ بجاتے ہوئے لیکن روبرٹ اب بینڈ والوں سے کہو کہ مرسیاں بجاتے ہوئے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے گھر چھوڑا ہے کیپٹین اگر زندگی چاہتا ہے تو میری بیچی میرے حوالے کرتے ہیں برنا میں یہیں سب کو گولیاں مار مار کر چھلنے کر دوں گی بیٹی کونسی بیٹی جس سے جنم میں نے دیا ہے اور جس کی رگوں میں تمہارا خون ہے تم نے مجھے ٹھکرایا میری اولاد کو ٹھکرایا ساری دنیا اسے میری ناجائز بیٹی کہتی رہی لیکن مامتہ نے مجھے میری بیٹی کو لاکر تمہاری قدموں میں ڈال دیا بتا بتا میری بیٹی کہاں ہے بتا میری بیٹی کہاں ہے برنا کیپٹین تم نے جس پی دردی سے میرے بیٹے اور بیٹی کو مات کے خاتھ اتاراتا آج اس کا بدلہ لینے کا دن آگیا ہے تمہارے دونوں بیٹیاں تمہارے دونوں بیلیاں اور تم یہاں طرف طرف قدم ہوگی اور وہاں میرے بچوں کی آتما کو شانتی بھی چلو ایک لائن میں کھڑ ہو جاؤ اب بولو کپٹین بازی کس کے ہاتھ میں ہے ہم آج کتلے تم اور تمہارا بیٹا بھی لائن میں لگ چھو چلو تم لوگ ایک ہی تھالی کے چٹھے بڑھتے ہو آج میں تمہارے خون سے ہونی کھی دوں گا اور تمہاری مات پر کہہ کہہ لگا ہوں گا جو لوگ بہت کئے کئے لگاتے ہیں وہ لوگ مرنے کے بعد بھی آنسوب آتے ہیں کیا سمجھا یہ مسلمہ کہ قاسم بھائی کا نشانہ پوکل ہے خنجر اگر سینے پہ مارتا ہے تو قسم خدا کی سرنگ بنا کے دوسری طرف نکل جاتا تھا مگر کیا ہے کہ تو یہ ٹپوری باز اور فاندے باز لوگوں کے ساتھ شریف لوگوں کو بھی لپیٹ رہا تھا میں نے تیروں کو روک لیا ہے کیونکہ اللہ بہت بڑا بادشا ہے سمجھا اللہ سب سے بڑا بادشا ہے یہ نہیں لیکن اس وقت سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں اب یہاں خون کی ہولی کھیلی جائے گی اور اس میں سب سے پہلا رنگ تیرے خون کا ہوگا یہ رنگ تیرے کو بہت بھاری پڑے گا بڑو کیونکہ یہ قاسم بھائی کے خون کا رنگ ہے قسم خدا کی زندگی اتر جائے گی مگر رنگ نہیں اترنے والا اچھا ابھی دیکھتا دیکھ لے شروع جا کر تو بول لے تو بھی آخری بات اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے سکا تنیا تنیا ہمیشہ نہیں بڑربار کیا دیکھ لیا میں بھی نہیں ہوں چلا دل کھول کر گولیاں چلا تاںکہ من میں کوئی کسک نہ رہ جائے اس دل کاہر کی اولاد پاک پاکتا جا اور گلیے چلاتا جا آج تیری موت تیرے سامنے کھڑی ہے کیپٹن 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 آج آج تیو دنیا کے آخری کونے میں بھی پہنچ جائے گا نا تو بھی میں تیرا پیچھا نہیں چلو گا تیری گولیا تو ختم ہو گئی اب تیری زندگی میں ختم کروں گا بہچان بہچان کیپٹن ان چھوڑوں کو بہچان ان پر بیس سال پرانی کہانے لکھی ہوئی ہے یہ یہ وہ چھوڑا ہے جو تنہیں میری ماں کی کوک میں بھوک دیا تھا حرام خور اور یہ وہ چھوڑا ہے جو تنہیں میرے باپ کی بیٹ میں مارا تھا نا جانے کتنے مجبور اور معصوم تیرے ذن سے چکے ہوں گے چلائے ہوں گے آج تُو بھی چکا چلا حرام جانے سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ قانون کے رکھوالے ہو کر خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں میں میں بھول گیا تھا کہ میں ایک آفسر ہوں میں اپنے آپ کو بھولیا تھا مجھے ایسا لگا جیسے میرے ماں باپ کی آتماں چلا چلا کر اپنا انتقام مانگ رہی ہیں اچھا لکھ میرے اندر اس بیٹے نے جنم لے لیا جو بیس سال سے اس وردی کے اندر اپنے انتقام کی جوارہ کو چھپایا ہوئے تھا جی ام سوری آفسر لے جاؤ اسے اوکے سر کل تک کھولی ڈنڈے مارتی تھی آج سلوٹ مار رہے لئے چکر کے ابشا چچی مجھے مجھے ہمیشہ پوچھتی تھی کہ میں کیا کرتا ہوں کہاں جاتا ہوں اور میں یہ کہتا تھا کہ میں سے سرال جاتا ہوں تراصل مجھے مجرمو کی گینگ میں گھنس کر جو ان کو ختم کرنے کے لئے مجرمو کا بھیس اپنا نہ پڑا چچی تیرے پتی نے میرے ماں باپ چھن لیا لیکن اس کا انساف یہ ہی ہو جاتا ہے مجھے تجھے سی ماں دے دی آج سلوٹ سلام صاحب سلام صاحب یاد ہے قاسم بھائی ایک دن میں نے کہا تھا جب وقت آئے گا تو ہم دنوں مل کر کہیں گے اللہ مجھے